ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک بہت ہی غریب لڑکا رہتا تھا لڑکا غریب ضرور تھا مگر انتہائی باہیمت تھا وہ اپنی روز مرہ زندگی کے احراجات کو پورا کرنے کے لیے مزدوری کیا کرتا تھا ان دنوں وہ گلی محلوں میں چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر اپنے کھانے پینے اور پڑھائی کا حرچ نکالتا تھا ایک دن وہ ایک محلے سے گزر رہا تھا کہ اسے شاید بھوک کا احساس ہوا اس نے پیسے دیکھنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا مگر اسے اسی وقت شدید مجوسی ہوئی جب اسے یہ ملوم ہوا کہ جیب میں تو صرف ایک ہی ذکہ باقی رہ گیا ہے اور اس ایک سکے سے تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں خریدی جا سکتی اس نے فیصلہ کیا کہ کسی قریبی گھر سے گزہ مانگ لی جائے اتفاقی طور پر اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا ایک نوجوان مغربہ عدب لڑکی نے دروازہ کھولا لڑکے نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اپنے حوض کو بیٹھا اور کھانے کے لئے کچھ مانگنے کی بجائے صرف پانی کا ایک گلاس ہی طلب کیا لڑکی سمجھ گئی کہ یہ لڑکا بہت بھوکا ہے اس لئے اس نے دودھ کا ایک گلاس لاکھا لڑکے کو دے دیا لڑکے نے بڑے سکون کے ساتھ دودھ پیا اور لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس دودھ کے کتنے پیسے دوں لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری والدہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نیکی کر کے اس کا صلاح مت مانگو لڑکے نے اس لڑکی کا بڑے مدبانہ انداز میں شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا یہ بات آئی اور گئی کئی سالوں کے بعد وہ لڑکی بیمار ہو گئی اس علاقے کے ڈاکٹروں نے اس کی بیماری کا علاج کرنے سے معذرت کر دی اور اسے علاج کے لیے شہر بیج دیا تاں کہ شاید شہر کے ماہر ڈاکٹر اس کی بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے اس لڑکی کے معاینے کے لیے ایک بڑے اور مشکور ڈاکٹر کو بلایا گیا جب ڈاکٹر کو ملوم ہوا کہ مریض فلان شہر سے آیا ہے تو اس پر ایک عجیب سی کفیت تاری ہو گئی تیزی کے ساتھ اس نے ڈاکٹروں والا میں سوس لہباس پہنا اور مریض کے کمرے کی طرف گیا جیسے ہی وہ کمرے میں داہل ہوا اس نے پہلی ہی نظر میں لڑکی کو پہچان لیا تھا ڈاکٹر نے اپنے عملے کو فوری حکم دیا کہ اس مریض کے علاج کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اس عورت کی ہر طرح سے دیکھ بال کی گئی اور اس کا بڑی محنت اور دکت کے ساتھ علاج کیا گیا آج اس مریض کا ہسپتال میں آخری دن تھا ہسپتال کا بل ادا کرنے کے لیے وہ عورت بہت پریشان تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ساری عمر اس ہسپتال کا بل ادا نہیں کر بائے گی ڈاکٹر نے بل اپنے پاس مگوایا اور اس کاغذ کے کنارے پر ایک جملہ لکھا اور اسے ایک پیکٹ میں بند کر کے عورت کو بیج دیا عورت کے ہاتھ میں جب یہ لفافہ پہنچا تو اس نے پریشانی کے عالم میں اس لفافے کو کھولا وہ یہ دیکھ کر بہت خیران ہوئی کہ بل پر رقم کی بجائے چند کلمات درج ہیں عورت نے غور سے ان کلمات کو پڑا بل پر درج تھا اس بل کی ادائیگی پہلے ہی دودھ کے ایک گلاس کی صورت میں ہو چکی ہے اس کہانی کا سبب جب کبھی کسی پر احسان کیا جائے تو اس احسان کے بدلے کسی بھی چیز کی تمنہ کیے بغیر کیا جائے تب ہی ایک چھوٹے سے احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ پہ شمار عطا کرتا ہے جیسا کہ اس کہانی میں واقعہ بیان کیا گیا ہے موسیقی